اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نظام سو آج ہم اگین یہ سیشن کر رہے ہیں اور اس میں کچھ questions ہمیں اپنے people who are subscribers on youtube ان کی طرف سے آئے ہیں کچھ ہمارے relatives کے دوست احباب کے questions ہیں سو ام گونہ سٹارٹ مائے فرس پیسٹن تو ہمارے ساتھ عویس نصیر موجود ہیں اور آج میں سٹارٹ کروں گا ایک بڑے اہم سوال سے اور اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے عویس سے اب بیسٹ آن ورڈ اسلام ہے جو سے ہونٹ سوہیت بڑے کجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ ہمیں ایک جگہ پہ بلایا گیا دعوت پہ چائے کے لئے اور ہمارا ادھر استقبال کیا گیا جیسے وچھری کونچ کتارہ بڑا استقبال اور ہمیں چائے جب آفر کی سو چائے کے دوران انہوں نے ہم سے پوچھا کہ who are you تو جو ہر بندہ جواب دیتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا مخاطب کرنے کے لئے ان کو ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ what else تو میں نے ان سے کہا جی I am a muslim تو پھر ان کی مجھے body language سے فیل ہوا کہ they want to ask more and that was enough I believe یہ کہہ دینا کہ I am a muslim لیکن وہ پھر انہوں نے کچھ اور 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 میں بہت کچھ پوچھنا چاہا تو میں لا جواب ہو گیا تو آج ہم جواب لیتے ہیں اس اور کا O.S. نصیر سے اور مجھے O.S. صرف یہ بتایا کہ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں اس سے زیادہ بھڑھ کے ہمیں کچھ اور بتانا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عمر بہت شکریہ آپ کا again another session کے لیے بڑی اچھی آپ نے بات کیا کہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اصل میں اللہ نے ہمارے لیے جو نام چنا ہے وہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سورة الحج کی یہ آیت نمبر 78 ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاغا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكون شہادہ علی الناس کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی یعنی ہر امت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نبی کی پیروی کرنے والی ہوتی تھی اس کی اطاعت کرنے والے ہوتی تھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہوتی تھی چاہے وہ آخری امت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جو بھی پہلے انبیاء ہیں ان کی امتیں تھی ان کا نام بھی اللہ نے مسلمان چوز کیا تھا کہ ہوا سماکم المسلمین کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان چوز کیا ہے اب یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہم مارے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرقہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں سنی ہیں بریلوی ہیں شیعہ ہیں اہل حدیث ہیں وہابی ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام چل رہے ہیں مجھے تو سارے آتے بھی نہیں ہیں تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے صحابہ کو خبردار کر دیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ ابو داود کی حدیث نمبر 4597 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ سیونٹی ٹو فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئیں اور یہ والی امت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیونٹی تھری سیکٹس میں سیونٹی تھری فرقوں میں سیونٹی تھری سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی وہ بڑی پریشان کن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترہتر فرقوں میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی الجماعہ ہے یعنی کہ جو کتاب جو فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے جو لوگ پوری امت میں سے جو لوگ کسی بھی نسل سے کسی بھی رنگ سے کسی بھی علاقے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ان کے والدین علاقہ کسی بھی خاص فرقے کو ماننے والا ہو کسی بھی گھر میں وہ پیدا ہوئے ہوں وہ الجماعہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ یقیناً جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے یعنی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کی وہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ جس نے خود کو کسی بھی اور سیکٹ سے کسی بھی اور ڈوین سے جماعت سے اسوسیئٹ کیا اس کے لئے بڑا مشکل ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم سب اس جماعت میں شامل نہ ہو جائیں ان بہتر جماعتوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے لہٰذا ہمارے لئے جو اللہ نے نام چنا ہے ہوا سماکب المسلمین ہمارے لئے یہی کافی ہونا چاہیے کسی بھی اور فرقے جماعت سے خود کو اسوسیئٹ نہ کریں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے پیروکار ضرور کہلوائیں ایک بہت بڑا ایک فتنے کی صورت کریئٹ ہو چکی ہے جن لوگوں نے اپنے ہی اماموں کا سلسلہ چلایا ہوا ہے دین اپنا ہی بنایا ہوا ہے اور حادیث سے چیزیں لینے کے بجائے اپنے سو کالڈ اماموں کے اقوال اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے رہتے ہیں ان سے ضرور خود کو ڈس اسوسیئٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے ضرور اسوسیئٹ کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانہ پسند کریں یہی سب سے بہتر ہے اور یقینا یہی وہ رستہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے گا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فرقہ پرستی سے نجات ہوتا کریں اور میری بلکہ جو بھی لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھیں تو میری ان سے ریکویس ہے کہ اگر ہم صرف یہ چیز ایمپلیمنٹ کر دیں وہی سٹارٹ کالنگ آورسلف مسلم سو اس میں سب سے جو پہلی چیز ایلیمنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم سٹاپ تھنکنگ لوگ سو ایک ہم ایک اگلیٹیڈین اپروچ سیٹ کر دیں گے وہی سٹارٹ پہلیٹنگ 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 کیونکہ آپ نے اکسر دیکھو کہ آپ بہت ساری فیلز میں جوپ کے لیے جاتے ہیں یا کسی اچھے نیک کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس پہ تولہ جاتے ہیں سو اگین ایک ریکویس کہ can all be good muslims and start پہلیٹنگ 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 پہلیٹنگ